سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں شکر الحمدلی لجی بلکل ٹھیک ٹا خوش باش فٹ پٹ ہوں تو فرینڈز آج جو ہے نا وہ ویڈیو بناتے پہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے مطلب بڑی خوشی خوشی سی محسوس ہو رہی ہے سچ میں کیونکہ یہ ویڈیو بہت اچھی ہے پلیس زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ویڈیو کو کیونکہ آج ویڈیو بڑے مزیدار سی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ہے پاکستانی بھگوڑی سیما حیدر کے اوپر تو سیما حیدر ابھی کیا ہوگا تمہارا انڈیا سے محبت کرنے والی انڈیا سے لگاؤ کرنے والی میرا بھارت میرا مہان بھارت بھارت کی جیل بھی بڑی مہان ہے سیما جی وہاں بھی ذرا چکر لگائیے گا ویسے بھی لگنے والا ہے دو دن تو باقی ہیں دو دن ہی صرف باقی ہیں جناب دو دن کے بعد جو ہے غلام حیدر آپ لوگوں کو ملیں گے جی انڈیا میں ملیں گے وہ کیونکہ ان کا وہ جو کیس وغیرہ جو چل رہا تھا تو اس میں ان کو دس جون کا ٹائم دیا گیا تھا ابھی دس جون کے اندر صرف دو دن باقی اور دو دن کے بعد غلام حیدر انڈیا میں اور سیما حیدر جو ہے نا سیما سچن مینہ ہاں جی سچن مینہ جو ہے نا یہ جائیں گی انڈیا کی جھیل میں تو یہ تو ہو نہیں تھا یہ پبلک کو پہلے سے ہی پتا تھا پر میرے کو نہ صرف آپ لوگ اسے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ پلیز غلام حیدر جو ہے وہ انڈیا آ رہے ہیں تو پلیز آپ سب ویسے سپورٹ کر ایسا بولنے والی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ لوگ غلام حیدر کو سپورٹ نہ کہنے کیونکہ پبلک جو ہے نا دیکھو دو ملکوں کی لڑائی وہ ایک طرف ہے نا لیکن جو ایک انسانیت ہے نا وہ قسم سے وہ انڈیا حالوں کی وہ انسانیت اور وہ محبت دیکھ کے نا تو سچ میں دل گارڈن گارڈن ہو گیا تو جیسے کہ نا اسیما کو ان کو غلام حیدر کو جو سپورٹ کیا گیا ان کے بچوں کے لیے نا انڈیا میں انڈیا کے جج نے وقیل نے پولیس والوں نے اور نیوز پر نیوز اینکر نے مطلب ہر کس اور عوام نے عام پبلک نے عام جنتہ نے جو انڈیا سے جو پیار اور محبت اور بھروسہ دکھایا ہے اور جو یقین دلایا ہے غلام حیدر کو نا کہ ہم آپ کے بچے جو ہے وہ آپ کو دلا کر ہی رہیں گے ورنہ یہ بھگوڑی آج بچوں بچوں کا جو ہے وہ ڈراما کھیل رہی ہے اور بول رہی ہے کہ میرے بچوں کون مجھ سے الگ کرے گا میرے بچوں کے بینا نہیں رہ سکتی میرے بچوں کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی میرے بچے مجھ سے دور ارے بھئی اس وقت کہاں گئی تھی تمہاری مام تھا جب چار بچوں کو ان کی جان جو ہے وہ جھوکٹ میں دال کر جو ہے تم وہاں سے وہاں سے وہاں مطلب پاکستان سے کہاں گئی تھی یہ دوبائی گئی تھی سعودیہ گئی تھی پھر وہاں سے بنگلہ دیش پھر بنگلہ دیش سے جو ہے وہ انڈیا تو بچوں کی جان کو اتنا ہتیلی پر رکھ کر جو یہ تم جگہ 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 تم گھومی ہو اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا تھا کہ تم ایک ماں ہو اور تم اپنی عیاشی کے چکر میں اور اپنے چکر میں جو ہے نا تم اپنے بچوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہی ہو اس وقت خیال نہیں آیا تھا اب بھئی ساری ممتہ جاگ رہی ہے کہ میرے بچے مجھ سے علاق نہ کر رہے تو یہ پبلک کو دکھ رہا ہے کہ تمہاری جھوٹی ممتہ جو ہے نا وہ کس حد تک کی جھوٹی ہے اور غلام حیدر کی ایک باپ ہو رہی ہے کہ ناتے جو ہے نا اس کی محبت کتنی سچی ہے وہ جب اپنی لائپ اور ان کو کوئی تم سے سروکار بھی نہیں ہے بھئی تم کہیں بھی جاؤ تم بھار میں جاؤ سچ میں غلام حیدر نے ایک بار نہیں کئی بار بولا کہ میں اس کو لینے نہیں جا رہا ہوں اس کچھرے کے ڈھیر کو کون لے کر جائے گا بھئی اس کو تو مطلب میں بولتا ہوں اس کو تو انڈیا سے بھی نکالا جائے اس کو تو پاکستان سے بھی نکالا جائے کیونکہ ایسی عورتوں کو عبرت کا نشان بننا چاہیے سچ میں ان کو کیفے کردار تک بھی پہنچانا چاہیے اور عبرت کا نشان بننا چاہیے ایسی عورتیں کہ جو اپنے چکر میں اپنی حویس بولو یا یاشی بولو یا جو بھی بولو کہ والا عالم کون سی ان کو لط ایسی لگی تھی کہ اس لط کے اندر یہ اپنی بچوں کی جہان کو جہنم بناتے ہوئے اتنی دور پہنچ گئی ہے نا اور آج بہت ماں والی بن رہی ہیں بہت بچوں والی بن رہی ہیں کہ میرے بچے میرے یہ اور سمجھ نہیں آتا کہ پاکستانیوں کی برائی کرتی ہو یا پاکستانیوں سے مدد مانگ رہی ہو یا پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ کون سا گیم کھیل گیم تو خیر یہ دونوں ملکوں کے ساتھ ہی کھیل رہی ہیں پاکستان اور انڈیا کے ساتھ بڑا مدد انہوں نے جو گیم کھیلا ہے نا وہ اس کے مقابلے تو میں بولتی ہوں آج تک جتنے بھی انڈیا اور پاکستان کے جتنے بھی کرکٹ گیمز ہوئے ہیں نا وہ سارے فیل ہیں سچ میں جو اس عورت نے جو گیم کھیلا ہے کہ یہاں کی اچھا جب ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ایک چینل پر تو وہاں یہ بول رہی تھی کہ پاکستانیوں کے پاس پاکستان میں تو مجھے کبھی انصاف ملا ہی نہیں میں نے بہت جگہ بہت تھانے گئی ہوں میں یا پتہ نہیں پولیس اسٹیشن گئی ہوں وہاں پہ مجھے انصاف نہیں ملا تو کتنی غلط بیانی کر رہی ہو بھئی پاکستانی نیوز جو ہے نا وہ انڈیا میں بھی دیکھی جاتی ہے اگر آپ کو پتہ ہو تو ٹھیک ہے تو پاکستان میں جو دوہ دوہ زہرہ تھی تو کیا ان کو انصاف نہیں ملا وہ پاکستان کی بیٹی نہیں تھی کیا اس کو انصاف نہیں ملا دوہ زہرہ کو ملا انصاف اور ایک لڑکی اور تھی ایک وہ پاکستانی وہ جو کونسا ڈیلیوری بوائی والا کیس ہوا تھا آئیشہ نامی لڑکی جو تھی جس نے جو قتل وطل ہو گیا تھا ڈیلیوری بوائی کا ہزبنڈ کے ساتھ مل کر جو کیا تھا کیا ان کو انصاف نہیں ملا ان کی بھی تو مطلب کہاں سے کہاں تک کی نوبت آ گئی تھی وہ ڈیلیوری بوائی کو کیا انصاف نہیں ملا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کتنے ایک چھوڑ دس ہزار کیس آپ کو ایسے مل جائیں گے جہاں پہ عورتوں نے اپنے شہر کے لیے جا کر جو ہے وہ کمپلین کی ہے کہ بھئی ہمارا شہر ہمیں مارتا ہے ہمیں گالیاں دیتا ہے یا نشے پانی کرتا ہے گھر کے اخراجات نہیں دیتا تو ان عورتوں کی جو ہے وہ سنوائی ہوئی ہے اتنی زیادہ غلط بیانی اور ایک طرف بولتی ہے پاکستان والے جو ہے جہادی ہیں اور پھر دوسری طرف بولتی ہے میں پاکستان کی بیٹی ہوں میرے اوپر اتنا ظلم نہ کر رہا اور یہ اے آئی اے آئی سے آپ کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں اے آئی سے جو ہے نا وہ آپ کی پچرز بنائی گئی ہیں ثابت کروا سابت کروا دو اپنے بھئیہ سے وہ گنجے بھئیہ آپ کے بیٹھتے نا ایک وہ وکیل صاحب تو ان سے بولو نا کہ ثابت کریں نا کہ وہ اے آئی کی بنی ہوئی تصویر ہے کیونکہ اے آئی کی جو پچرز یا کوئی چیٹ یا کوئی ویڈیو اگر بنتی ہے نا تو وہ ثابت بھی ہو جاتی ہے اس کا پروف مل جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے تو آپ جائیے اپنے بھئیہ کو بولیے کہ مجھے جو ہے نا یہ اے آئی کی ریپورٹ دلوائی جائے اور تاکہ میں پبلک کو بتاؤں کہ پاکستانی کتنے دھوکے باز ہیں کتنے چال باز ہیں کہ میری فیک پچر میری فیک ویڈیوز جو ہیں وہ لوگ بنا رہے ہیں بولیے اپنے بھئیہ کو آپ کے بھئیہ ہیں تو چاہیتے بھئیہ جو وہ بھی بھگوڑے کبھی نہ کبھی ان کو دورہ پڑتا رہتا ہے اور وہ بھی ہمیں بھاگتے بھگوتے ہی دکھتے ہیں وہ ادھر سے ادھر ہے نا کیونکہ کیا کنیا وہ بھائی جو آپ کے ٹھہرے ہیں نا وہ اللہ ملائے جوڑی ایک اندہ ایک کوڑی تو آپ کے بھائی اور بہن کی بھی ایک کچھ ایسی جوڑی ہے بھگوڑے بھگوڑی کی کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ بھی بھاگتے رہتے ہیں اور آپ بھی بھاگتے رہتے ہیں لیکن دس جون کو مزہ آئے گا جب گلام حیدر انڈیا آئیں گے اور انصاف ملے گا اور ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی آئیے برزو زمانے سے ہوتی آئیے سچ کی جیت اور انشاءاللہ تعالی آج بھی سچ کی ہی جیت ہوگی ہے نا سیمہ جی سیمہ سچن مینہ تو سچی مینہ جو ہے نا وہ جیل میں جا کے جو ہے نا دونوں چھم 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 کر کے کھیلنا اور سچی مینہ سچی مینہ دونوں کے دونوں جو ہے نا وہ کرنا ٹھیک ہے تو فرنس آج کی ویڈیو میری بس اتنی ہی تھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں عاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ جو نیو فرنڈ آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا ویڈیو کو لائک کر دیئے گا اور اپنے جیسا پیارا سا کومنٹ ضرور دیجئے گا اللہ حافظ